انیس رمضان کی ایک تاریخ رات تھی جب مولا کائنات امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی امم کنسوم کے یہاں مہمان تھے یہ رات نہایت ہی عجیب تھی امام علیہ السلام کی کیفیت بھی عام راتوں کے مقابلے میں مختلف تھی اس رات آپ علیہ السلام بیدار رہے اور کئی بار گھر سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا ہے یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا تھا صبح ہوئی اور امام علی علیہ السلام نماز فجر کے لیے نکلے تو بڑی بدتخوں نے ان کے سامنے آوازیں نکالنا شروع کر دیا لوگوں نے ان کو دور کرنا چاہا تو امیر المومنین نے فرمایا ان کو چھوڑ دو یہ نوہا کر رہی ہیں اور اسی دن ابن ملجی ملعون نے امام پر حملہ کیا دراصل جب حضرت علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی تو آپ کو مسلسل باغیوں سے جنگ کرنی پڑی ان جنگوں کے دوران آپ کے لشکر میں موجود کچھ لوگوں نے آپ سے اختلاف کیا اور اپنی ایک الگ جماعت بنائی جسے خوارج کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو نہ ہی امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے اور نہ ہی امیر المومنین علی علیہ السلام کو خلافت کا اہل مانتے تھے ان کے نظریات نہایت ہی متشدد تھے لہذا خارجیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب کوفہ کے مسجد میں حضرت علی نمازیوں کی امامت کر رہے ہوں گے اس وقت ان پر حملہ کر کے شہید کر دیا جائے گا اس کام کے لیے خارجیوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو چنا یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئیاں فرما دی تھی لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل پر خدبہ دے رہے تھے خدبے کے ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا امام علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے فرمایا اے علی میں اس بات پر رویا ہوں کہ تمہاری حرمت اسی مہینے میں ضائع کی جائے گی گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کے حضور حالت نماز میں ہو کہ اولین و آخرین میں سے ایک بدبخت ترین شخص جو حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والے قوم سمود کے شخص کا بھائی ہے کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے تمہارے سر پر ایک ضرب لگائی ہے اور تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہو گئی ہے حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس حالت میں میرا دین تو سالم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا دین سالم ہوگا پھر مزید فرمایا اے علی جس نے بھی تجھے قتل کیا اس نے گویا مجھے قتل کیا اور جو بھی تجھے دشمن رکھتا ہے وہ مجھے دشمن رکھتا ہے انیس رمضان سن چالیس ہجری کی صبح آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور نماز فجر کا آغاز کیا جب آپ علیہ السلام سجدے میں گئے اور ابھی سر اٹھایا ہی تھا کہ ابن ملجم نے تلوار سے حملہ کر دیا اس حملے سے امام علیہ السلام کے سر مبارک کے سجدے کی جگہ تک شگاف پڑ گیا آپ زمین پر گر پڑے اور فرمایا کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا لوگ ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے دور پڑے کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کو سنبھالا اور مسجد میں ماتم اور سر و سورت پیٹنے کی صدا بلند ہونے لگی حضرت علیہ السلام کے سر سے خون جاری تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابن ملجم نے حضرت علیہ السلام کے سر مبارک پر تلوار ماری زمین لرز گئی دریاں کی موجے تھم گئی اور آسمان متزلزل ہوا کوفہ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے آسمانی فرشتوں کی صدایں بلند ہوئی کالی گھٹا چھانے لگی بستر مرگ میں آپ نے اپنے بیٹے امام حسن حسین علیہ السلام کو وسیعت فرماتے ہوئے قرآن، نماز، جہاد، صلح، یتیموں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی نصیحت فرمائی اکیس رمضان کے دن آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی امام حسن، امام حسین اور محمد بن حنفیہ نے آپ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں نجف کے مقام پر سپردخاق کیا موسیقی 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 موسیقی